اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ بچوں ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے مارڈرن فیزیکس میں کامپٹن ایفیکٹ سیکنڈیر فیزیکس سے ہم نے یہ ٹاپک لیا ہے چونکہ یہ اس کا سکوپ ایفیسی لیول کا ہے تو ہم اس کی جو بیسیک سنسیری فون کو ڈسکس کریں گے لیکن اگر آپ کانسپٹ بیلڈنگ کے حوالے سے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی کلاس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو بچوں کامپٹن ایفیکٹ ہماری مارڈرن فیزیکس کی بنیاد پر ہم نے اس کو ایکسپلین کیا بہت سارے مسائل جن میں بلیک باڈی ریڈیشن تھی فوٹر الیکٹک ایفیکٹ تھا کامپٹن ایفیکٹ تھا جن کو کلاسیکل فیزیکس ایکسپلین نہیں کر پائی تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارا جو میٹر ہے اس کی دو طرح کی اسپیکٹس ہوتی ہیں ایک اس کا ویو بیہیوئر ہوتا ہے اور ایک اس کا پارٹیکل بیہیوئر ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ جو لیکشن ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز ہیں یا ہماری الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں ایکشلی وہ ہوتی تو ویوز ہیں لیکن دیکن بیہیو لائک پارٹیکلز تو بیسیکلی کامپٹن ایفیکٹ یہ سٹیڈی کرتا ہے ہماری الیکٹرومیگنیٹک ویوز کے پارٹیکل اسپیکٹ کو یا ہماری الیکٹرومیگنیٹک ویوز کے پارٹیکل بیہیوئر کو بچو پارٹیکل بیہیوئر میں دو بڑی امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے انٹریکشن کے دوران پارٹیکلز جو ہیں وہ انرجی بھی ٹرانسفر کرتے ہیں اور مومنٹم بھی ٹرانسفر کرتے ہیں تو اگر الیکٹرومیگنیٹک ویوز میٹر کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور اس انٹریکشن میں الیکٹر مگنیٹک ویوز اپنی انرجی اور مومنٹم بھی ٹرانسفر کر رہی ہوں تو اٹ مینز کہ یہ بیہیو کر رہی ہوتی ہیں ایس پارٹیکلز تو بچو کامپٹن ایفیکٹ یا کامپٹن سکیٹرنگ اصل میں ہے کیا تو بچو آرثر ہولی کامپٹن ایک سائنٹس تھا اس نے ایکس ریز کی سکیٹرنگ کو سٹڈی کیا یعنی اس کے پاس ایک گریفائٹ ٹارگٹ تھا اس کی اوپر ایکس ریز کو شائن کیا اور جو سکیٹرڈ ایکس ریز تھیں جب ان کی ویولنٹ کو میر کیا تو وہ ویولنٹ زیادہ آ رہی تھی اور انسیڈنٹ ایکس ریز کی ویولنٹ کم آ رہی تھی یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ جو انرجی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ سکیٹرنگ کے بعد اگر ایکس ریز کی ویولنٹ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی انرجی کم ہو رہی ہے اب انرجی کم کیوں ہوئی ہے جب انہوں نے میٹر کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے تو انہوں نے اپنی انرجی اور مومنٹم ٹرانسفر کیا ہے بچو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ میں ہم نے دیکھا کہ صرف انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے کیونکہ جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ فوٹرون کو کمپلیٹلی ایبزورب کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ میں ہمیں صرف انرجی کے بارے میں انفرمیشن ملتی ہے لیکن کامپٹن سکیٹرنگ میں یا کامپٹن ایفیکٹ میں انرجی کے ساتھ ست مومنٹم کی بھی انفرمیشن ملتی ہے کیونکہ فوٹون کمپلیٹلی ایبزورب نہیں ہوتا بلکہ الیکٹرون اس ایکس رے کا یا اس ایکس رے فوٹون کا کچھ حصہ ہی ایبزورب کرتا ہے اور باقی جو ہے وہ سکیٹرد ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں انرجی کے ساتھ ساتھ مومنٹم کے بارے میں انفرمیشن بھی ملتی ہے اس کی ایکسپریریشن کی طرف چلتے ہیں بچو جس طرح میں نے بتایا کہ کامپٹن ایک سائنٹس تھے جنہوں نے ایکس ریز کی سکیٹرنگ کو سٹیڈی کیا کیسے سٹیڈی کیا گریفائیٹ ٹارگٹ سے سٹیڈی کیا اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایکسپریمنٹل سیٹ اپ ہے اس میں یہ ہمارے پاس انکمینگ یا انسیڈنٹ فوٹون ہے اور بچو یہ ہمارے گریفائیٹ ٹارگٹ کے اندر ایک لوزلی باؤنڈ الیکٹرون ہے یعنی کہ وہ الیکٹرون جس پر نیوکلیس کی جو اٹریکشن ہے وہ ویک ہے تو یہ جو لوزلی باؤنڈ الیکٹرون ہے اس کو ہم موڈل کر سکتے ہیں ایز فری الیکٹرون چونکہ یہ بڑی آسانی سے اپنے ویلنس شیل کو چھوڑ کر فری ہو سکتا ہے تو اس کو ہم موڈل کر لیتے ہیں ایز فری الیکٹرون لیکن ایکشلی یہ لوزلی باؤنڈ الیکٹرون ہے اپنے گریفائیٹ ٹارگٹ کے کسی بھی ایٹم کا تو کامٹنس سٹیڈیڈ سکیٹرنگ آف ایکس ریز فروم گریفائیٹ ٹارگٹ ویولنٹ آف سکیٹرڈ ایکس ریز اب کیا ہوا کہ اس ویولنٹ کا ساری اس فوٹون کا جب انٹریکشن ہوا اس الیکٹرون کے ساتھ تو سکیٹرنگ کے بعد جو ویولنٹ تھی فوٹون کی یا اس الیکٹرومیگنٹک ویو کی یا اس ایکس ری کی وہ انکریز ہو گئی بچھو جب اس فوٹون نے یا اس ایکس ریز نے ہٹ کیا الیکٹرون کے ساتھ تو سکیٹرنگ کے بعد ایکس ری اس دریکشن میں سکیٹرڈ ہو گئی اور الیکٹرون اس دریکشن میں سکیٹرڈ ہو گیا سکیٹرنگ کے بعد یہ جو ہماری ایکس ری ہے یا جو ہمارا ایکس ری فوٹون ہے یہ اپنی اوریجنل دریکشن کے ساتھ اینگل بنا رہا ہے تھیٹا اور آگے یہاں ہمارے پاس ڈیٹیکٹر ہے سکیٹرنگ کے بعد یہ جو ایکس رے فوٹون تھے یہ ڈیفرنٹ اینگلز پر سکیٹڈ ہوئے ہیں لیکن ہم نے صرف ایک ہی اینگل پیس کو ڈیٹیکٹ کیا وہ ہے اینگل تھیٹا تو یہ ڈیٹیکٹر موویبل ہے آپ اس کو موو کروا کر ڈیفرنٹ اینگلز پر جو الیکٹرون اور فوٹون سکیٹڈ ہو رہے ہیں آپ ان کو میئر کر سکتے ہیں اب جب اس ڈیٹیکٹر میں ہم نے فوٹون کو میئر کیا تو اس ایکس رے فوٹون کی ویولنٹ زیابہ آ رہی تھی انسیٹنٹ فوٹون سے اب ویولنٹ زیابہ کیوں ہوئی کیونکہ انرجی کم ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ اس فوٹون نے اپنی انرجی اور مومنٹم کا کچھ فریکشن کچھ حصہ اس فوٹون اس الیکٹرون کو دیا اور اس کے بعد جب یہ سکیٹڈ ہوا تو اس کی اپنی انرجی کیا ہو گئی کم ہو گئی انرجی ٹرانسفر کر دی اس نے مومنٹم ٹرانسفر کر دیا تو اپنی انرجی اور مومنٹم کیا ہو گیا کم ہو گیا اگر انرجی کم ہو گئی تو ویولنٹ انکریز ہونی چاہیے ویولنٹ انکریز ہو گئی یہ ہم بات کر رہے ہیں on the basis of modern physics لیکن اسی کانسپٹ کو یہ اگر آپ فوٹون والا کانسپٹ استعمال نہیں کرتے آپ classical physics والا کانسپٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس بات کو explain نہیں کر پاتے تو کومٹن نے بھی اس کو explain کیا تھا on the basis of quantum theory یعنی کہ جو electromagnetic waves کی in the form of discrete packets of energy ہوتی ہے جن کو فوٹون کہتے ہیں بچو تو ویولنٹ میں جو change آیا ہے اس کو بولتے ہیں کومٹن شفٹ اس کومٹن شفٹ کو کس طرح سے mathematically drive کیا اس کی derivation ہمارے اس لیول پہ حصہ نہیں ہے کورس کا تو ہم سمپل وہ equation ہی لکھیں گے تو یہ جو کومٹن شفٹ ہے بچو یہ برابر ہے h over m0c into one minus cos theta اس میں h planks constant ہے m0 جو ہے یہ rest mass ہے electron کا electron کو ہم نے یہاں پر model کیا ہے کہ وہ rest پہ پڑا ہے ورنہ وہ loosely bound electron ہے اپنے atom میں اور c کیا ہے speed of light ہے اور cos theta theta وہ angle ہے جس angle سے ہمارا scattered electron scatter ہو رہا ہے یہ وہ angle ہے جو اپنی incident direction کے ساتھ وہ بنا رہا ہے اپنی original direction کے ساتھ وہ بنا رہا ہے after scattering بچو یہ جو کومٹن شفٹ ہے ٹھیک ہے actually یہ کیا ہے یہ وہ change ہے wavelength میں جو scattering کے بعد آیا ہے تو let's suppose کہ scattering کے بعد جو wavelength ہے وہ ہماری lambda prime ہو گئی اور scattering سے پہلے جو wavelength تھی وہ simple lambda تھی تو ان دونوں کا جو difference ہے وہ difference کومٹن شفٹ کہلاتا ہے اور یہاں پر یہ چیز بھی ہم نے یاد رکھنی ہے کہ after scattering والی جو wavelength ہے یہ زیادہ ہے before scattering والی wavelength سے تو اسی equation کو ہم لکھ سکتے ہیں del lambda is equal to کس کے برابر ہے بچو lambda prime minus lambda and this is equal to h over m0c into 1 minus cause of theta clear ہو گیا اس میں یہ جو factor آ رہا ہے h over m0c اس کو explain کرنے سے پہلے اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ x ray کی wavelength کیوں بڑی ہے کیوں کہ اس نے اپنی energy اور momentum کا کچھ portion کچھ fraction shift کر دیا ہے electron کو electron کو transfer کر دیا ہے اب بچو اب یہاں پر یہ جو klion ہو رہا ہے یہ klion بالکل ایسے جیسے ایک billiard ball klion ہوتا ہے یعنی کہ جب ایک billiard ball دوسرے billiard ball سے ٹکراتی ہے تو کیونکہ billiard ball ایک particle ہے تو particle aspect کے مطابق پہلی billiard ball اپنی energy اور momentum دوسرے billiard ball کو transfer کر دیتی ہے تو بالکل ایسے ہی یہاں پر klion ہو رہا ہے ایسے klion ہو رہا ہے اور electronic particle ہے لیکن klion ایسے ہو رہا ہے جیسے دو particles کا klion ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا جو x ray ہے اس کے energy photons کی شکل میں ہے اور photons یہاں پر ایسے بھی ہیم کر رہے ہیں جیسے وہ particles ہوتے ہیں تو basically میں نے start میں کہا تھا کہ ہم waves کی particle aspect کو یہاں پر study کریں گے بچو یہ جو factor h over m not c ہے یہ constant factor ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں competent wavelength اگر ہم اس کو calculate کریں h کی value put کریں m not rest mass of electron یہ 9.1 into 10 raise to the power minus 31 ہوتا ہے speed of light 3 into 10 raise to the power 8 ہوتی ہے اگر ہم اس کو calculate کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 2.43 into 10 raise to the power minus 13 meter تو یہ کہہ رہا ہے competent wavelength یہ جو constant آرہا ہے یہاں پر اسے ہم کہتے ہیں competent wavelength اس کے بعد بچو اس میں آپ کو یہ factor نظر آرہا ہے 1 minus cos theta تو different angles پہ یہاں پہ میں نے بتایا کہ جب scattering ہوتی ہے تو ہمارے جو x rays photons وہ different angles پہ scattered ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ different angles پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری competent shift کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے let's suppose کہ ہماری جو incident x ray ہے یہ ہمارا target electron ہے یہ اس کی original direction ہے بچو کلین کے بعد ہمارا جو photon ہے وہ اس direction میں scattered ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ original direction کے ساتھ یہ angle کیا بن رہا ہے بچو 90 degree اگر ہم یہاں پر 90 put کریں تو competent shift کیا آئے گا ہمارے پاس یہ آئے گا h over m not c into 1 minus cos 90 بچو cos 90 کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس کیا بچے گا 1 minus 0 1 بچے گا تو ہماری جو competent shift ہے وہ آجائے گا h over m not c ٹھیک ہے یہ اسی کے برابر ہے جسے ہم competent wavelength بھی بولتے ہیں اور فرض کر لیں کہ ہماری جو scattering ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ ہماری incident x ray ہے incident photon ہے یہ ہمارا electron ہے free electron loosely bound electron ٹھیک ہے اور جس کو ہم نے یہ suppose کیا کہ وہ rest پہ پڑا ہے اس کو ہم نے model کیا ہے ٹھیک ہے کہ وہ rest پہ پڑا ہے scattering کے بعد یہ original direction ہے ہمارے photon کی جس direction میں وہ آ رہا تھا scattering کے بعد ہمارا photon اسی direction میں ہی move کرتا ہے تو اس صورت میں جو competent shift ہے وہ کیا ہوگا بچو اب angle چونکہ وہ اسی direction میں جا رہا ہے after scattering تو ہمارا جو angle ہے وہ zero ہو جائے گا تو یہاں پر اگر میں cos zero put کرتا ہوں تو میرے پاس competent shift کیا آتا ہے h over m not c into one minus بچو cos zero کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے one minus one zero ہو گیا تو competent shift کیا ہو گیا zero اس کا مطلب ہے کہ scattering کے بعد والی wavelength scattering سے پہلے والی wavelength کے برابر ہوگی اس کا مطلب ہے کہ کوئی competent shift ہم observe نہیں کریں گے ٹھیک ہے بچو اب یہ جو competent scattering تھی اس کو successfully explain کیا آرثر ہالی کامٹن نے on the basis of quantum theory کیونکہ آپ on the basis of classical theory اس کو explain نہیں کر سکتے تو اسی اسی explanation پہ 9027 کا جو physics میں nobel prize ہے وہ ان کو دیا گیا تو i hope کہ آپ کو یہ topic اچھے طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں thank you اللہ حافظ